بات کہی کہ محبت اور اسے میں تو صرف ایک بات کہوں گا بہت پہلے جگر مرادہ والی نے کہا ہے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچا تو آدمی کو پہلے عشق پر زور دینا چاہیے عشق کا مطلب انسانیت سے عشق ہر چیز سے عشق میر تقی میر یہ کہا کرتے تھے کہ عشق کرو میان عشق کرو میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں جتنے بزرگ مسلمان بزرگ اس ملک میں آئے آپ غریب نواز خاجہ مہین الدین چشتی کی مثال دیجئے جب وہ ہندوستان راجستان میں آئے تھے تو وہاں کیا وہاں کوئی مسلمان تھا تو انہوں نے اس وقت کے راجہ کے تمام صحبتوں کو سہنے کے باوجود سہنے کے باوجود وہاں خیام کیا انہوں نے اور محبت کا پیغام دیا اور وہ پیغام آج بھی زندہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں لوگ جاتے ہیں جن میں مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی ہے غیر مسلموں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور یہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب ببری مسجد کو ڈھایا گیا تو بہت سے جو سیوک تھے وہ انہوں نے حضرت خائدہ مہینددین چشتی اجمیری کے مزار پر پھول چڑھائے اور وہ مندر ڈھانے کے لئے گئے تو سب سے اہم چیز کیا ہے کہ آدمی کو سمجھنا چاہیے دل ہی کو کعبہ سمجھنا چاہیے دل ہی کو کاشی سمجھنا چاہیے دل ہی سمجھنا چاہیے دل بدست آور کے حجے اکبرست بس اتنا ہی کو کنگا لیکن آج کے حالات میں جو امن اور اتحاد امن اور اتحاد یہ جو باتیں ہیں یہ پوری سیاست ہیں امن تو ہے امن تو ایک دوسرے میں ہے کون امن کو بگاڑ رہا ہے امن کو بگاڑنے والے چند مٹھی بر لوگ ہیں لیکن ان مٹھی بر لوگوں کا کچھ چل نہیں رہا ہے آپ امن و آمان سے زندہ ہیں اس ملک میں اس طرح سے زندہ ہیں کہ جو دوسری طرح دوسرے ملکوں میں زندہ نہیں ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جو امن اشک وہ بگڑے گا نہیں وہ بگڑے گا نہیں چاہے لاکھ کوششیں ہوں وہ اس ملک میں بگڑے گا نہیں لیکن ہم چند طاقتیں یہ کہتی ہیں کہ ایسی باتیں کرنے والے وہ اندر سے ڈر رہے ہیں ڈرنے کا کوئی سوال نہیں ہے ایک ہمارے دوست اس کی باتیں کر رہے ہیں جو ایک بہت بڑے ہمارے دوست بہت بڑے عدیب تھے آپ تمام لوگ ان سے واقف ہیں محمود ایاس کہتے تھے کہ ہم اس ملک میں دائی ہیں دائی کا مطلب کیا ہے دعوت دینے والے ہم ہم جو ہے ہوسٹ ہیں ہم جو ہیں مہمان نہیں ہیں یہاں پر ہم کو جو تعلیم ہم کو دینی ہے جو دل کی تعلیم دینی ہے جو اصل آخیرے کی تعلیم دینی ہے اس تعلیم کے لئے ہم یہاں موجود ہیں اور وہ تعلیم ہم دیتے رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے مہمان نہیں میزبان ہے میزبان بہت اچھا ایک سلسلہ شروع کیا ہے خیل مہمان صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے ملکے کہ جو ہندی ہے یا کنڑ ہے جو ہندوستان کی بھاشائیں ہیں ان میں کیا ان کا عدب کیا ہے اور بھاشا کیا ہے اس کے بارے میں ایک دوسرے کوئی جانکاری ہونے چاہیے کیونکہ جب ہم کس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں تو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں جو سمجھنے لگتے ہیں تو ایک محبت پیدا ہوتی ہے تو اس لحاظ سے بہت اچھا میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہندی اور اردو ایسے دیکھتے ہیں دونے زبانے نہیں بھئی دیکھئے ہندی ہو یا اردو ہو یا کنڑا ہو یا تمیل ہو یا انگریجی ہو بھئی اپنی اپنی بھاشائیں ہیں اپنی اپنی جگہ پہ ہیں اپنی اپنی جبان پہ لوگ کو فکر ہونا چاہیے لیکن یہ بھی سمجھنا چاہیے جیسا کہ ابھی چنجی سنگھ صاحب نے کہا کہ عدب ایک چیز ہے وہ دوسری دوسری الگ الگ بھاشاؤں میں الگ زبانوں میں ظاہر ہوتا ہے جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریلیجن کے بل ایک ہے لیکن وہ الگ الگ ریلیجن جو ہے کہ روپ میں کہیں پہ یہاں پہ اسلام کو روپ میں آیا یہاں پہ ہندو ہندو اس کے روپ میں آیا وہاں پہ کرسینٹے روپ میں آیا تو یہ ہم جیسے کبیر نے کہا تو یہ ریفائنمنٹ کی بات ہے سمجھنے کی بات ہے اس کو سٹلٹی سمجھ جب سمجھ موٹی ہوتی ہے تو ہمیں یہ فرق بہت دکھائی دیتے ہیں زیادہ یہ دوسرا یہ دوسرا لیکن جب سمجھ ہماری مہین ہوتی ہے نفیس ہوتی ہے تب چیزیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیزیں سب ایک دور سے ملی ہوئی ہیں ملی جولی ہیں آدمیت ایک ہے آدمی ایک ہے جوانے لگ ہیں رہنے والے لگ ہیں کھانا پینا لگے وہ سب ہیں تو یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جب اس طرح کا آدان پردان ہوتا ہے تو اس طرح کا آدان پردان ہوتا ہے سمجھ بڑھ جاتی ہے بھیکل اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نولیج بڑھا ہے ہر چیز ترقی کر چکے لیکن پھر بھی سنگرش جاری ہے یہ ہے کہ ٹکراو ہے تناو ہے سماج میں نفرت کا ماحول بھی ہے اب ایسا ہے کہ نفرت کے ماحول میں بھی ہم یہی کریں گے کہ ہمارا پیغام تو محبت ہے جہاں تک پہنچیں اب ٹکراو لوگ کیوں پیدا کرتے ہیں اس کے ہم سب جانتے ہیں ویسٹیڈ انٹریسٹ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں یہ کوئی نئی بات بھی نہیں یہ بھی آپ جان لیجئے ایسی کوئی بات نہیں کہ ابھی بھی پیدا ہوا ہے ہوتا رہا ہے لیکن پھر بھی سمجھنے والے لوگ بھی پیدا ہوتے رہے ہیں اور سمجھانے والے لوگ بھی پیدا ہوتے رہے ہیں اور سلسلہ یہ جو ابھی شروع ہوا ہے اس سے اس کو بڑھا ہوا ملے گا شکریہ پروام کے ذریعے اس تقریب کے ذریعے آپ کیا دینا چاہتے ہیں ایسا ہے کہ آج کا جلسہ ہندی عدد کے بارے میں دکٹر رجی کمار سنگھ کا لیکچر تھا اور اقریباً اشار ہزار سال کی نسانی تاریخ انہوں نے چاریس منٹ میں بہتر پیش کر دی وہ اپنے آپ میں بڑی بات دیں اور یہ اچھی بات ہے کہ اس طرح کا ایک سلسلہ خلیل مامون صاحب نے شروع کیا ہے ہندی سے شروع ہوا اگلی دفعہ پنجابی اس کے بعد کنن تنبو مراتھی اگلی سلسلہ جاری رہے گا اور یہ ایک بڑی اچھی شروعات تھے اس کے لیے میں مامون صاحب کو اور ڈاکٹر رجی کمار سنگھ صاحب کو مبارک پاس دیتا ہوں زبانوں کے تعلق سے تاثب بھی دیکھنے کیا ہے تنگ نظری بھی دیکھنے کیا ہے زبانوں کے درمیان جب ٹکراؤ کی بھی صورتحان دیکھنے کیا ہے زبان کے بولنے اور نا کے درمیان زبانوں میں ایک زبانوں میں ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے ٹکراؤ لوگوں میں ہوتا ہے جو سمجھتے نہیں ہیں زبانوں کو تو یہ ایک جو شروع ہوا ہے سلسلہ اس کا یہی ہے جو لوگ ایک چیز کے خوافص میں سمجھیں اور جیسا ڈاکٹر آدھا کرشنل نے کہا تھا ہندوستانی عدب ایک ہی ہے وہ الگ لگ زبانوں میں ایکسپریس ہوا ہے تو لحاظ سے ڈاکٹر صاحب نے آج پہلا ایک چیز آج ہم نے دیکھا کہ کتیوں زبانیں ہم میں سننے کو ملی اردو، ہندی اور کنہ جو کیسے ایک ماحول بن سکتا ہے جنہی ماحول آگے بڑھا چاہیے